اسلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں نوید احمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جیسے ہی میرا یہ لیٹینو لبڑ کا جو پیر ہے وہ بن جائے گا تو آپ کو اس کی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آج مجھے یہ پیر چھوڑے ہوئے تقریباً فرنز ہو گئے ہیں کوئی سات دن ہو گئے ہیں تو میرا یہ پیر اللہ کا شکر ہے کہ یہ لگ گیا ہے اور جیسے کہ آپ دوستوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میرا یہ پیر لگے گا تو آپ دوستوں کے ساتھ میں جو ہے وہ ویڈیو شیئر کروں گا کہ میرا پیر پیرنگ کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگا اور زیادہ سے زیادہ یہ سات دن کے اندر جو ہے وہ تقریباً پیر لگ گیا ہے میرا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی اس کا پیرنگ کے دوران اور دوسرا دو پیر سے جو میں نے چھوڑے تھے دو برڈ کی پیرنگ کر رہا تھا میں ایک پیر یہ لگ گیا ہے اور دوسرا پیر جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لگ گیا ہے یہ پیر تو یہ دونوں پیرز اللہ کا شکر ہے کہ یہ بن گئے ہیں انہوں نے میل کو فی میل پسند آگی ہے اور اسی طرح یہ دونوں پیر اٹیج ہو گئے ہیں اور آپ دوستوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت تک آپ دوستوں نے بوکس نہیں لگانا پیرنگ کے دوران جب تک کہ آپ کو تو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ بن گیا ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے کہ جیسے ہی ان کا مطلب بیڑ کو چھوڑتے ہیں تو اس کے چھوڑنے کے تقریباً ایک دو دن کے بعد یہاں فوراں ہی وہ بوکس کو لگا دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ نر جو ہے وہ اس سیڈ پہ آکے بیٹھا رہتا ہے سٹک کے اوپر بیٹھا رہے گا اور فیمیل جو ہے وہ بوکس کے اوپر آکے بیٹھی رہے گی اور وہ پیر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ پیر لگائیں تو اس میں جو ہے وہ بوکس جو ہے آپ نے نہیں لگانا اور اس میں ایک سٹک لگانی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو سٹک آپ دوستوں نے لگا دی ہوتی ہیں ایک اسٹک پہ آکے بیٹھ جائے گا میل یا فیمیل اسٹک پہ بیٹھ جائے گی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پیر جو ہے وہ کا جہاں نہیں بنے گا تو میں آپ دوستوں کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ لبڑ کی پیرنگ کریں تو اس کا جو ہے اگر آپ نے ون با ون کرنی ہے تو کوشش یہی کریں کہ اس میں جو ہے وہ بوکس نہ ہو تو اگر اس میں آپ کو بوکس لگا دیا اس کیج کے اندر تو پھر ایسا ہوگا کہ فیمیل جو ہے وہ بوکس کے اوپر بیٹھی رہے گی یا میل بوکس کے اوپر بیٹھا رہے گا ایک پیس اسٹک کے اوپر بیٹھا رہے گا تو آپ دوستوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جب تک آپ کا پیر نہیں بنتا آپ نے اس وقت تک جو ہے وہ بوکس نہیں لگانا اور سٹک جو ہے اگر آپ نے دو لگائی ہیں تو سٹک جو ہے وہ ایک کر دینی ہے تاکہ پیر کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا وہ ایک دوسرے کے قریب بیانے کا انہیں موقع ملے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو سمجھ لیں آپ نے ان میں پیار پیدا کرنا ہے آپ کو میں بتا ہی رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ بہت ہی جلد بن جائے گا اور آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے لب بڑ کی پیرنگ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے بہت سارے طریقے ہیں لب بڑ کی پیرنگ کے اور بہت ہی آسان میتھڈ ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنائیں گے تو آپ کو لب بڑ کی پیرنگ میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کا سیزن جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا تو دوستو یہ جو میرے ابھی دونوں پیر بنے ہیں نئے تو جیسے ان کی بریڈ آئے گی تو اس کی اپ ڈیٹ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کروں گا ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا آپ دوستوں کو تاکہ آپ دوست بھی دیکھیں کہ پیر بنانے کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ میرے پیر نے بریڈ کر دی کیونکہ بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ دوست یہی پوچھتے ہیں کہ کیا میں پیر لگاؤں گا تو کتنی دیر بعد انڈے آ جائیں گے انڈے آنے کے بعد کتنی دیر بعد بچے نکل جائیں گے وہ کب تک سیلف ہوں گے تو پیارے دوستوں میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا پیر جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک ہفتے کے دوران تو پندرہ سے بیس دن کے دوران دوران وہ انڈے دے دیتا ہے اور بیس دن اس کے لگ جاتی ہیں انڈوں کے اوپر بیٹھتے ہوئے ایسی دن کے بعد بچے نکلیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوگی تو بچے جو ہیں وہ جلدی سیلف ہو جائیں گے اس کی ڈائیٹ کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جا کے جو ہے وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں بیٹھ کو بریڈن کے دوران کیا فیڈ دینی چاہیے کیا دیں تو وہ زیادہ اچھے بچے جو ہیں وہ پالتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ میرے جو پیرز جو بریڈ کر کے بیٹھے ہیں جو جن کے نیچے بچے ہیں وہ سیلف ہونے والے ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ دوست جو دیکھیں کہ میں ہیں جو بچے میرے پاس نکلے ہیں وہ کیسے ماشاءاللہ ہیلڈی اور سہر مند ہیں اور بہت زیادہ لبڑ میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو پلکنگ بغیرہ کرتے ہیں تو اگر آپ اچھی ڈائیٹ دیں گے تو امید ہے کہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ پلکنگ بغیرہ بھی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چکس کو بہت اچھے طریقے سے پالیں گے تو امید آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سوال کمنٹ میں نہیں کرنے پڑتے جو آپ مطلب ایک وندہ اس نے مکمل ویڈیو نہیں دیکھی تو وہی سوال جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھیں تو اگر آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز کمنٹ میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر ملتا ہے فرینز کسی نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے کے لیے اجازت